بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے ویورس السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کے لئے ایک نہائی دلچسپ تاریخی ویڈیو لے کر آئے ہیں اس کا تعلق انگریزی زبان کے اولین مسلمان ٹرانسلیٹر علامہ مولانا محمد اللہوری اور محتمہ گاندی سے ہے انیس سو ستارہ کا سال تاریخ اسلام میں ایک یادگار سال مانا گیا ہے یہی وہ سال ہے جب مسلمانوں کی طرف سے قرآن پاک کا پہلا انگریزی ترجمہ بمائی تفسیر لندن سے شائع ہوا یہ ترجمہ احمدیہ انجمن اشاعت اسلام لاہور کے بانی و امیر حضرت مولانا محمد اللہوری نے کیا تھا اس ترجمے نے آتے ہی دنیا مذاہب میں ایک خوش آئین تحلقہ مچا دیا مسلمانوں اور غیر مسلموں دونوں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا سبھی نے اسے سراہا اور نہایت امدہ الفاظ میں خراج تحسین ادا کیا اسلامی ممالک میں بھی اس ترجمے کو قرآن پاک کا مستند ترین ترجمہ تسلیم کیا گیا یہ ترجمہ ماہ بعد کے سبھی تراجم کے لئے پیشوہ ثابت ہوا کیونکہ اس ترجمے کے بعد جتنے بھی تراجم معارض وجود میں آئے ان سبھی نے کسی نہ کسی رنگ میں حضرت مولانا محمد علی لاہوری کا ضرور اتبا کیا تفصیل کے لئے دیکھیں ہماری کتاب علامہ مولانا محمد علی اسر حاضر کا پیش رو مفسر قرآن یہ کتاب ہمارے ویب سائٹ پر موجود ہے جب مہاتمہ گاندی افریقہ سے واپس وطن لوٹے ہیں تو اس تفصیل کا ایک نسکہ انہیں بھی توفتاً ارسال کیا گیا یہی نسکہ آخر تک ان کے پاس رہا اپنی ایک جیک ڈارے میں گاندی جی نے ان تمام کتابوں کے نام گنوائے ہیں جو جیل میں ان کے زیر مطالعہ تھی ان میں حضرت مولانا محمد علی لاہوری کی انگریزی تفسیر بھی شامل ہے عجیب اتفاق ہے کہ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر آزم پندیت جوہر لال جی نہرو نے بھی ان کتابوں کی اکلس شائع کروائی تھی جو جیل کے دوران ان کے زیر مطالعہ رہی ہیں اس لسٹ میں مولانا محمد علی لاہوری کی انگریزی تفسیر سر فیرست ہے مولانا محمد علی کے انگریزی ترجمی کے ایک امتیازی خصوصیت اس کا مبسوط اور عالمانہ پریفیز یعنی دیواجہ ہے اس میں اصول دین اور اقائد اور احکام شریعت سب ضروری تفصیل کے ساتھ آگے ہیں اور غیر مسلموں کو اس کے ذریعے پوری واقفیت اور ورہنمائی اسلام کے متعلق ہو جاتی ہے گاندی جی نے بھی ایک جگہ نام لے کر اس پریفیز کو شروع سے اختتام تک پڑھنے کا خاص طور پر ذکر کیا ہے گاندی جی نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کے اس ترجمے کو ایک سے زیادہ بار ختم کیا گاندی جی کی تحریرات اور ان کی ذاتی لیبریری میں موجود کتابوں کی مطبوعہ لس سے پتا چلتا ہے کہ انہوں نے حضرت مولانا محمد علی کی ایک اور شہکار تصنیف دی پروفٹ آف اسلام اور محمد دی پروفٹ کا بھی بغور مطالعہ کیا تھا پروفٹ آف اسلام مولانا محمد علی لاہوری کی بڑی تصنیف محمد پروفٹ کا خلاصہ ہے اس میں شک نہیں کہ حضرت نبی کریم سلسم کی سیرت پر عیسائی علماء نے بھی اچھا برا بہت کچھ لکھا ہے یہاں بھی محمد پروفٹ کو شرف اولین حاصل ہوا کیونکہ یہ کتاب پوری تحقیق کے بعد خالص اسلامی نکتے نگاہ سے لکھی گئی نردوہ کے سار براہ مولانا عبو الحسن علی ندوی نے بڑی حسرت سے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ کتاب ٹھیک اس زمانے میں شائع ہوئی جب غیر احمدی مسلمانوں کی طرف سے سیرت نبی پر ایک بھی کتاب انگریزی میں دستیاب نہ تھی اس لیے اپنوں اور غیروں دونوں میں مقبول ہوئی گاندی جی نے اسلام اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وقتاً فوقتاً جو تبصرہ یا رائے ظاہر کی ہے اس کو ڈاکٹر انوپوما کوشک نے ایک آرٹیکل کی صورت میں یقلیہ کر دیا ہے اس میں لکھا ہے گاندی جی فرماتے ہیں میں نے قرآن شریف کو ایک سے زیادہ بار پڑھا ہے اس کے علاوہ قرآن اور پیغمبر اسلام کے بارے میں بھی کئی کتابیں پڑھی ہیں دوسری جگہ لکھتے ہیں آج مسلمان جس اسلام کا مظاہرہ عملن کر رہے ہیں وہ اصل اسلامی تعلیمات کے بالکل مختلف ہیں دوسری اور فرماتے ہیں اسلام نے کبھی مسلمانوں کو یہ اجازت نہ دی کہ وہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو مسمار کریں اور فرماتے ہیں اسلام ایک امن پسند مذہب ہے اس میں ایسا کچھ نہیں جس کی بنا پر کسی دوسرے انسان کو زبردستی مسلمان بنایا جا سکے ایک اور جگہ فرماتے ہیں پیغمبر اسلام صل اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسا کچھ نہیں کہ انہوں نے کبھی زور زبردستی سے کام لیا اگر اسلام زور زبردستی سے کام لینے لگے تو وہ کبھی بین الاقومی مذہب نہیں ہو پائے گا گاندی جی کے ان خیالات کے پیچھے بھی حضرت مولانا محمد علی لاہوری کے انگریزی ترجمت القرآن اور دیگر انگریزی تصانیف کا ہی ہاتھ تھا اس بات کو گاندی جی نے خود بھی تسلیم کیا ہے انیس سو پچیس میں کابل کے فرسودہ خیال اور قدامت پسند علماء نے نیامت اللہ خان نامی قادیانی مبلک کو مرتد ٹھہرا کر سنگسار کر دیا ہندوستانی علماء نے کابلی علماء کے اس عمل کو نہ صرف سراحہ بلکہ اس حفاقانہ حرکت کو سنت رسول اور قرآنی تعلیمات کے بھی این مطابق قرار دیا گاندی جی نے تنگ نظر و جاہر علماء کے اس وحشیانہ فیصلے کو اسلامی تعلیمات کا گماز قرار دیتے ہوئے اپنے اخبار ینگ انڈیا میں ایک نوٹ لکھا ینگ انڈیا میں ایک نوٹ لکھا جس پر حضرت مولانا محمد علی نے فوراں ماتمہ گاندی کو لاہور سے اقتار بھیجا گاندی جی نے اس تار کو شکریہ کے ساتھ بمائی جواب اپنے اخبار میں شائع کر دیا اس خط و کتابت کو اسی زمانے میں احمدی اعنجبن اشیاط اسلام لاہور کے نقیب و آرگن پیغام صلح میں چھاپا گیا لکھا ہے مولانا محمد علی قطار قرآن نے کسی بھی جرم پر رجم یعنی سنگساری کی صلح کا حکم نہیں سنایا آپ کا نوٹ اسلام اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں غیر منصفانہ ہے اور خطرہ ہے کہ اسے دنیا میں اسلام کے خلاف سخت تاثب پھیل جائے گا مجھے یقین ہے کہ آپ خود سوچ سمجھ کر اس رائے کا اظہار آپ نے خود سوچ سمجھ کر اس رائے کا اظہار نہیں کیا بلکہ سنی سنائی بات کو لکھ دیا ہے میرے انگریزی ترجمت القرآن کے ان مقامات کو اگر آپ ملازہ فرمائیں جہاں اس مسئلے کا ذکر ہے تو آپ کو یہ یقین ہو جائے گا کہ آپ کو جن لوگوں نے ایسی اطلاع دی ہے وہ غلطی پر ہیں خدا کے لیے آپ اس پر غور کریں اور اس کی تردید کریں اس پر محتمت جی نے جو جواب دیا وہ یوں درج ہے ڈاکٹر محمد علی یعنی مولان محمد علی نے میری تنقید کو غلط سمجھا میں جانتا تھا کہ بعض لوگوں نے رجم کو ایک ایسی سزا قرار دیا ہے جس کو بعض حالات میں قرآن نے بیان کیا ہے اپنی طرف سے کسی رائے کا اظہار کیے بغیر کہ آیا سزا قرآن حدیث میں بیان ہوئی ہے یا نہیں میں نے صرف اس قدر کہا کہ اس کو محض قرآن کی سنت پر صحیح قرار نہیں دیا جا سکتا میں خوش ہوا کہ ڈاکٹر محمد علی نے مجھے یقین دلایا ہے کہ قرآن میں رجم یعنی سنگسار والی کوئی سزا نہیں میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کونسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر کابل میں ایسی سزا کو حق بجانب قرار دیا گیا ہندوستان میں بھی مسلمانوں کے ایک فریق نے اس کی تائید کی ہے میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی طرف سے سزا رجم کے خلاق متحدہ طور پر نفرت کا اظہار ہو اگر ایسا ہو سکے تو اسے آئندہ اسلامی دنیا میں ایسی سزا کا عیادہ غیر ممکن ہو جائے گا اخبار پیغام صلح مورخہ بائیس مارچ انیس سو پچیس اسی طرح دسمبر انیس سو چھبیس میں شدی تحریک کے بانی سوامی شردہ نند کو کسی کم علم جوشیل مسلمان نے قتل کر دیا جس سے جہلہ اور کم نظر مسلمانوں کو اسلامی جہاد کے متعلق غلط خیالات کی اشاعت کا نیا موقع ملا ہندو لیڈروں اور ان کے اخبارات نے قتل کے اس واقعے کے لیے خود اسلامی تعلیمات کو ذمہ دار قرار دیا اور اعلانیہ قرآن کریم پر اس قسم کے الزام آئیت کرنے لگے کہ اس کی تعلیم مسلمانوں کو خونخار اور قاتل بنا دیتی ہے اور تو اور ہندو قوم کے سب سے بڑے سائی بل رائے لیڈر یعنی مہتمہ گاندی نے بھی اس پروپیگنڈا سے متاثر ہو کر یہ کہہ دیا اسلام ایسے ماحول میں پیدا ہوا ہے جس کی فیصلہ پون طاقت پہلے بھی تلوار تھی اور آج بھی تلوار ہے گاندی جی دہلی آئے ہوئے تھے ہمارے دہلی کے مبلک مولانا شیخ عبدالحق صاحب نے مسئلہ جہاد کی وضاحت کے لیے ان سے باقاعدہ وقت لے کر ایک وفد کی صورت میں ملاقات کی مولانا صاحب اپنی اس تاریخی ملاقات کے بارے میں فرماتے ہیں مسئلہ جہاد کی وضاحت کے لیے ماتمہ گاندی سے ملنے کا اتفاق ہوا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ میں نے ان کو اس مسئلے پر متمین کر دیا میں نے ملاقات کی تفصیل لاہور حضرت مولانا محمد علی صاحب کو لکھی حضرت مولانا نے مرکزی انجمن کے ذریعے قرآن کریم کے ایک انگریزی ترجمہ کی کافی بجوا کر مجھے ہدایت فرمائی کہ میں خود جا کر مناسب الفاظ کے ساتھ اس آسمانی نچکے کو ان کی خدمت میں پیش کروں جب میں نے اس مقدس تفسیر کو حضرت مولانا محمد علی کی طرف سے پیش کیا ماتمہ جی نے جب مفسر کا نام پڑا تو یقین فرمائیے انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا بڑی دیت تک ماتمہ جی حضرت مولانا محمد علی کی طرف تعریف فرماتے رہے اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اسلام اور صحابہ کرام کے تقدس اور تقویٰ کا جو علم ڈاکٹر صاحب کی کتابوں سے حاصر ہوا ہے وہی میرا ساسا ہے میں حیران ہوا کہ وہ کون سے ڈاکٹر صاحب ہیں جن کا مہتمہ گاندی پر اس قدر اثر ہے جب میں نے دوران گفتگو ڈاکٹر صاحب کے متعلق دریافت کیا تو ماتمہ جی نے فرمایا کہ میری مراد مولانا محمد علی لاہوری ہے جس سے مجھے علم ہوا کہ جہاں کہیں بھی ماتمہ جی نے اسلام کے سلسلے میں ڈاکٹر کا لفظ استعمال فرمایا ہے ان سے مراد حضرت مولانا محمد علی لاہوری ہی ہے پیغام صلح پچیس اکتوبر نائنٹین سیونٹی ایٹ اس بات کا ثبوت گاندی جی کی تحریرات میں بھی موجود ہے گاندی جی کی زندگی میں تین محمد علی آئے ایک قائد عظم محمد علی جنہ دوسرا مفسر قرآن مولانا محمد علی لاہوری تیسرا خلافت مومنٹ کے مولانا محمد علی جوہر مولانا محمد علی لاہوری اور مولانا محمد علی جوہر میں فرق کرنے کے لیے گاندی جی ہمیشہ مولانا محمد علی لاہوری کے بجائے ڈاکٹر محمد علی لکھا کرتے تھے ڈاکٹر انگریزی میں علامہ کو کہتے ہیں کتنا عجیب اتفاق ہے کہ جب ہم نے مولانا محمد علی کی انگریزی تصنیفات کو مسلمانوں کی قدیم ترین اور موتبر ترین دینی اجدارے العظہر الشریف مصر کے جید علماء کے پاس اس غرض سے بیجا کہ وہ ان تمام مقامات کی نشان دہی کر دیں جو ان کے خیال میں غیر اسلامی ہیں تاکہ عربی زبان میں منتقل کرنے سے پہلے ان عبارتوں کو حضف کر دیا جائیں پورے ایک سال کے بعد جو سٹیفکیٹ اظہر کے علماء نے جاری کیا اس میں یہی لکھا ہے مولانا محمد علی کی جملہ انگریزی کتب انگریزی خون طبقے کے لیے نہائیت کا آرامد ہے یہ بھی کہ ہمیں ان کتابوں میں کوئی بات ایسی نظر نہ آئی جس کو اسلامی موتقیدات کے منافع قرار دیا جا سکے جامعہ الحضر کے سربراہ ڈاکٹر حضرت علامہ شیخ محمد تنتاوی رحمت اللہ علی نے ہمارے نمائدے کو یہاں تک کہہ دیا کس عظیم المرتبت عالم دین کے لیے صرف مولانا محمد علی کہنا کہنا یا لکھنا کافی نہیں ان کے نام کے آگے علامہ جوڑ دیا جائے کیونکہ وہ اس لفظ کے زیادہ مستحق ہیں اور جب ہم نے علامہ تنتاوی سے در ریلی جنف اسلام کے عربی ترجمہ الدین الاسلامی کے لیے تقریز لکھنے کی درخواست کی تو انہوں نے خوشی خوشی اس درخواست کو قبول کیا اور خود اپنے کلم سے ایک شاندار تقریز لکھ کر دے دی اس تقریز میں علامہ تنتاوی نے اپنے ہاتھ سے مولانا محمد علی کے آگے علامہ کا لفظ عزاد کیا فالحمدللہ علی ذالک اللہ تعالی کا لاک لاک شکر ہے کہ مولانا صاحب کی لگ بگ سبی انگریزی تصنیفات کے عربی تراجم الازہر کے سرٹیفکیٹس کے ساتھ مصر ہی سے شائع ہو چکے ہیں ان کو عرب کی جملہ لیبریڈیو میں بیجا جا رہا ہے امریکہ سے شائع ہونے والے انگریزی مہنامہ بشارات احمدیہ نے اپنے دسمبر دوہزار بارہ کے شمارہ میں دہلے کے مشہور اردو جرید صحافت مورخہ سولہ جولائے دوہزار یارہ کے حوالے سے ایک غیر معمولی تاریخی انکشاف نقل کیا ہے لکھا ہے گاندی جی کے روزنہ معمول میں گیتہ قرآن اور بائبل کی تلاوت شامل تھی ہر صبح مولانا محمد علی لاہوری کے ترجمے کا کوئی حصہ پڑھ کر سناتے حالانکہ محمد مارڈیو پکتھال عبداللہ یوسف علی اور عبد الماجد دریابادی کے انگریزی تراجیم بل ترتیب انیس سو تیس انیس سو چونتیس اور انیس سو اکتالیس میں منظر عام پر آ چکے تھے لیکن گاندی جی صرف محمد علی احمدی ہی کا ترجمہ پڑھا کرتے جس کی وجہ سے اس ترجمے کو کافی شہرت مل گئی اور بہت سارے عوامی نمائندگان نے جو گاندی جی کے قریب تھے اسی ترجمے کو پڑھنا شروع کر دیا انہی زومہ میں بھارت کے دوسرے عالم فاضل صدر ڈاکٹر رادہ کرشنن بھی تھے قرائن اور شواہد سے یہی لگتا ہے کہ انہوں نے مولانا محمد علی کی انگریزی تفسیر قرآن کا بڑی گہرائی سے متعلق کیا تھا صحافت نے یہ انکشاب بھی کیا ہے کہ ڈاکٹر رادہ کرشنن نے فروری انیس سو باسر میں اپنے ایک مہتت افسر کو یہ نوٹ بھی جوایا تھا براہ کرم میری لئے محمد علی احمدی کی کہ انگریزی ترجمت القرآن کی کافی فراہم کی جائے کیونکہ جو کافی میرے زیر مطالعہ ہے وہ کافی پرانی ہو چکی ہے نیو ایج اسلام ڈاٹ کام نے اس خبر کو اردو پریس کے حوالے سے پوری تفصیل سے نکل کیا ہے اور مذکورہ افسر کا نام غلام رسول متوب بتایا ہے متاسب مقالہ نگار نے نہائید برہمی کے ساتھ اس بات پر تاجب و تشویش کا اظہار کیا ہے کہ مولانا محمد مارڈیو پکتھال علامہ یوسف علی اور مولانا عبد الماجد دریابادی کے انگریزی تراجیم موجود ہونے کے باوجود کیوں مولانا محمد علی احمدی ہی کی تفسیر گاندی جی اور ان کے حلقے میں پڑی جاتی رہی ان محرکات اور اسباب کا پتہ لگایا جانا ضروری ہے اصل مقالہ سے پہلے نیٹ کے ایڈیٹر نے واز ماتما گاندی انکلائن ٹورز احمد عظم کے انوان سے ایک سلجہ ہوا نہائیت آلے مانا نور درج کیا ہے ابھی ملازہ فرمائے لکھا ہے اردو پرس کا یہ پرس نوٹ حسب دستور اسبیت اور فرقہ وارانہ تاثب سے برا ہوا ہے تاہم اس بیان سے اس بات کا پتہ تو چلتا ہے کہ ماتما گاندی اور بھارت ہمارے جاہل علماء کے نزدے کسی بھی احمدی مسلنف کی تحریر کلمہ کفر کے مترادف ہوتی ہے کیونکہ ان کی کمزور تنگ نظر نگاہ چیزوں کی گہرائی کو دیکھنے اور سمجھنے سے کاثر ہے ویسے مولانا محمد علی اپنے ایک اور علمی شاہ کا The Religion of Islam کے لئے بھی مشہور ہیں اس کتاب مستعب میں ہمارے دین اور عقائد کی کامل وضاحت ہیں اس میں موجود رہنمائی دور حاضرہ کے تمام تقاضے پوری کرتی ہے اس دور سے بھی کہیں بڑھ کا جس زمانے میں یہ کتاب لکھی گئی تھی مولانا محمد علی جناب مرزا غلام احمد کے ہم اثر تھے وہ جناب مرزا صاحب کو فقط مجدد مانتے تھے قادیانی احمدیوں کی طرح غیر تشریح نبی نہیں لیکن ہمارے نام نیاز علمہ میں اتنی بھی لیاقت نہیں کہ وہ اس فرق کو ہی سمجھ سکیں اگر کوئی شخص جناب مرزا صاحب کی اسلام سے متعلق کسی امدہ ترین تحریر کی تعریف و توصیر کر دے تو یہ بات بھی ہمارے علمہ کے نزدیک کفر کے برابر ہے خدا حافظ